شادی کے لیے دینداری دیکھیں یا خوبصورتی اگر لڑکی کا خاندان اچھا ہو پیسے والے بھی ہوں لڑکی بھی دیندار ہو پردہ کرنے والی ہو اور حافظہ ہو مگر خوبصورت نہ ہو تو کیا اس سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں دیکھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنکَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعَ کسی بھی عورت سے چار وجوہات سے نکا ہوتا ہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے بعض دفعہ اس کی دولت دیکھی جاتی ہے بعض دفعہ اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ اس کا مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ آفیسر گریڈ کی ہے یا کوئی موچے گریڈ کی ہے تو آپ نے فرمایا فَضْفَرْبِذَاتِ دِین دین والی کو ترجید دو ان چاروں چیزوں میں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ دین ہے یا نہیں ہے تریبت یا داک آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاکالو دوں یعنی یہ جب تاقید کی جاتی ہے نا کسی بات کی تو یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دین کو ترجی دی جائے گی تو اس لیے خوبصورتی مالدار مالداری خاندان ان تمام چیزوں پہ نکا میں سب سے پہلے ترجی دی جائے دینداری کو ہاں پھر اگر دیندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے تو نور علا نور دیندار بھی ہے خاندانی بھی ہے مالدار بھی ہے تو نور علا نور لیکن ایک بسورت عورت ہے دیندار ہے اور ایک خوبصورت ہے دیندار نہیں ہے تو وہ بسورت زیادہ بہتر ہے اب نوجوانوں میں ایک جوش ہوتا ہے بس ان کو خوبصورت چاہیے ہوتی ہے اس وقت دین نہیں دیکھ رہے ہوتے اس کا پھر وہ بھگتے ہیں بعد میں جب اولاد ہوتی ہے کیونکہ آج کل اولادیں زیادہ تر ماہوں کو فالو کرتی ہیں تو نہ اس کے اخلاق اچھے ہیں نہ وہ نماز کی ہے نہ وہ پردے کی ہے پھر آگے بچیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی لبرل بن جاتی ہیں وہ ادھورے لباس پہن رہی ہوتی ہیں پھر باپ پریشان ہوتا ہے میری اولاد بن کیا رہی ہے تو بھئی وہی بن رہی ہے جو آپ ان کی تربیت کے لیے جو ماں لے کر آئے ہیں تو وہی بن رہی ہے تو اس لیے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض دفعہ کوئی دیندار ہے لیکن اتنی زیادہ بسورت ہے کہ اس کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہی نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھی پھر بعض دفعہ گھرے لو مسائل کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ چیز پھر مرد جو ہے ادھر ادھر توجہ جاتی ہے بیوی کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ حرام کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہ محبت نہیں کر پاتا زوجہ سے کیونکہ یہ چیزیں تو نیچرل ہیں تو ایسی زیادہ ہی کوئی بسورت ہے تو پھر اس میں پھر تھوڑا انتظار کر لیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بے دین سے شادی کر لیں بے دین سے تو کسی قیمت پہ نہ کریں تو انتظار کر لیں کہ بھئی تھوڑا سا ڈیلے کر لیں نکا کو کہ بھئی مجھے کوئی ایسی مل جائے جو دیندار ہو اور خوبصورت نہ بھی ہو تو کم از کم قابل قبول صورت ہو تو ایسی صورت میں اس کو مؤخر کر دیا جائے لیکن ہر صورت میں اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ دیندار کو ترجیح دینی چاہیے اور اس زمانے میں تو بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے دیندار کو ترجیح نہیں دینا اس میں صرف اولاد نہیں بگڑے گی ایک بڑے مسائل آج کل یہ بھی ہو رہے ہیں کہ ذرا سا آپ کا اس سے اختلاف ہوا وہ کوٹ سے خلا لے لے گی دیندار تو سوچے گی نا کہ شوہر طلاق دے گا تو نکاح ختم ہوگا ورنہ ختم نہیں ہوتا لیکن بے دین تھوڑی سوچتی ہے وہ جائے گی کوٹ سے خلا لے گی اور اٹھارہ سال تک بچوں کا خرچہ آپ سے لیتی رہے گی اور بچوں کو آپ کے خلاف دماغ بناتی رہے گی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تو پھر جب اس کو بتایا جائے گا یہ غیر شرعی ہے اور یوں ہے اور فلانا ہے وہ کہہ رہی کہ شریعت کو نہیں مانتے ہیں تو اس لیے بھائی کوشش کیا گرے ہیں دیندار سے کوئی ترجیح دیں